بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ جو ریشپی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے گلام زمو کی ریشپی تو اگر میری ایسی پی آپ کو پسند آئے تو پلیز اسے لائک شیئر اور شیسکرائب ضرور کریں میں نے گلام زمو ملک پوڈر شیئر بنایا ہے یوں تو گلام زمو کھویا کھویا شیر بنایا جاتا ہے پر میں نے اس کو ملک پوڈر شیر بنایا ہے تو سب سے پہلے میں نے آتا کا دودھ لیا ہے اور اس کے اندر ایک چمت دیسی گھی ایٹ کریں گے ابھی میں نے گیس کو چلایا نہیں ہے گیس بند ہے اب میں اس کے اندر ایک بڑا پیالا ملک پوڈر ایٹ کروں گے اور اس کو اچھے سے ملائیں گے اس کو اچھے سے ملائیں گے اس کے اندر بلکل بھی لمس نہیں رکھنے ہیں ہمیں اس کے اندر بلکل بھی لمس نہیں رکھنے ہیں اب ہم گیس کو چلائیں گے تو یہ میں نے گیس کو چلا لیا ہے اس کو اچھے سے ملائیں گے جب تک کہ ایک دم گاڑا کھویا نہ بن جائے تب تک ہمیں اس کو چلاتے رہنا ہے گیس کو لو فلم پر رکھنا ہے اس کے اندر ایک چوتہ چینی ایٹ کریں گے چینی اس لئے ایٹ کریں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی تو یہ میرا کھویا بن کے تیار ہو گئے آپ میں اس کو تھنڈا کرنا ہے میں نے دو بڑے چمچ اس کے اندر میر دا ایٹ کیا ہے ہاف چمچ بریکنگ پوڑر اور ایک چوتہ بریکنگ شوڑا ان سب کو اچھے سے مکس کریں گے اس کا ایک اچھے ایسا ڈو بنا لینا ہے اس طریقے سے اس کا ڈو بن کے تیار ہو گیا ہے ہم اس کو جب تک بناتے رہنا ہے تب تک یہ بکھڑتا رہے جب تک ہم اس کو ملاتے رہنا ہے دیکھیں ہمارا پرفیکٹ ڈو بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کی لوئی بنائیں گے میں نے یہ لوئی بنائی ہے سار اسی طرح سے بنا لیں گے تب تک میں چاسنی بنا رہی ہوں میں نے آدھا گلاش پانی ایٹ کیا ہے اور ایک بڑی پیالی چینی ایٹ کی ہے اور ہاف چمچ بلائچی پوڑر ہمیں چاسنی بنا لیں نا گاڑی نا پتلی نورمل چاسنی بنائیں گے اور میں نے یہ گولان زمون کے گول گول بنا لیے ہیں میں نے اوئل کو پہلے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اوئل کو ہمیں لو فلیم پر رکھنا ہے ہمیں ان کو لو فلیم پر ہی بنانا ہے اگر آپ اس کو دیج آنس پر پکائیں گے تو یہ جل جائیں گے اور اندر سے کچھے دے جائیں گے اور ان کو دیرے دیرے ہی رکھئے گا تب یہ ایک طرف سے ہرکے سنے رہے ہو جائے تو ہم ان کو پلٹ لینا ہے یہ دیکھیں یہ فولنے لگ گئے ہیں اب ہم ان کو دیرے دیرے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ان کو الگ الگ کرنا ہے تو یہ ہماری چاس نہیں بن گئی ہے ہمیں گیس کو بن کر دینا ہے تو اب ہم گیس کو بن کر دیں گے اور یہ ہماری گولان زمون فرائی ہو گئے اب ہم ان کو باہر نکال لیں گے اب ہم ان کو چاسنے میں ایٹ کر دیں گے بناتے سمجھے یہ بہت ہی ملہم تھے آپ تھوڑے سکت ہو گئے ہیں بن کے بلو فلیم پر ہی بنانا ہم کو گیس کو تیز آنچ میں بلکل بھی نہیں کرنا ہے اور اس کو پانچ میٹ کے لئے ڈگ دیں گے یہ دیکھیں ہماری پرفیکٹ ملک پوڈر کے گولان زمون بن کے تیار ہو گئے ہیں اب اس کے اوپر تھوڑی چاسنے ایٹ کروں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں یہ دیکھیں کتنے سوفٹ اور رس بھرے گولان زمون بن کے تیار ہوئے ہیں تو میں نے وہ چینی ایٹ کیوں کی تھی اس لئے کی تھی کہ دے کے اندر سے دانے دار بن کے تیار ہوا ہے اس طریقے سے آپ بھی بنائیے ہمارے چاہئے ہیں